مخترم سامی نے دی احتشام ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں سے بے شمار وعدے دیئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اب یہ جو وعدے تم نے میرے ساتھ کیے ہیں ان کو پورا بھی کرو اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر چالیس کے اندر ارشاد فرما کہ وَأَوْفُوا بِعَحْدِي یعنی بندوں تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا اب یہاں یہ ایک کتاب ہے حضور قلب کے نام سے اس کے اندر پی رب اللطیف خان نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ ایک شہر بھی اس آیت کے تحت لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں مرد مومن با خدا دارد نیاز مرد مومن با خدا دارد نیاز با تو ما سازے و تو با ما بساز یعنی مرد مومن کا خدا کے ساتھ یہ راز و نیاز مرد مومن کا خدا کے ساتھ یہ راز و نیاز تیہ ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم نباہ کریں گے اور تم ہمارے ساتھ نباہ کرو اب اس کی کمال تشریح میں سمجھتا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر قطرہ قطرہ قلزم کے اندر آپ نے اپنے کلمات کے انداز میں اس کو اس طرح سے تشریح کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے یعنی خدا پاک کی جو محبت ہے ظہری بات ہے جب اللہ کی ذات باقی ہے تو اس کی محبت بھی باقی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تو باقی ہے اس کی محبت جو ہے وہ فانی ہو ظاہری بات ہے جیسے رب خود باقی ہے اس کی محبت بھی باقی ہے اسی طرح یعنی باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے پھر باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا یعنی رب کی ذات باقی ہے اس کی محبت باقی ہے تو اس رب کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہوگا جو لو لگانے والا ہوگا جو پیار اور محبت کرنے والا ہوگا جو اس کی بارگاہ میں اپنی جبین ناز کو جھکانے والا ہوگا اس کی محبت بھی رب کے ساتھ قیامت تک قائم اور دائم رہ گی وہ کبھی بے وفائی یا جفا کشی والی نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہ گی جب تک رب کی ذات باقی ہے اس کی کائنات باقی ہے جب تک وہ رب اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے تو اسی طرح اس کی ذات باقی ہے اس کی محبت باقی ہے اسی طرح وہ بندہ جب اللہ سے محبت کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھے گا